اے سرزمین ہندوستان تیرے انجا نساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چھوٹیاں جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا سن انیس سو نینیان بے پڑوسی ملک پاکستان نے بغیر کسی آبھاس کے اپنے سینکوں کو ایل او سی پار کر بھارت کی سیما کے اندر بھیج دیا جنرل پرویز مشرف جنرل کا پلان سیدھا اور صاف تھا سردیوں کی چرم پر پرشکشت کمانڈوز کو جہادی جامع اڑھا کر بھارت کی سرحت کے پار بھیجنا وہاں پوکست اور بنکر پر قبضہ کر کے کشمیر اور لڈاک کو جوڑتی کڑی کو توڑنا دراس سیکٹر کی مشکو گھاٹی مارپولہ رچ لائن کارگل کے آس پاس کاکسر، بٹالک سیکٹر، چور باتلا سیکٹر اور سیاچین کے دکشن میں ترتک پر پاکستانی فوج نے دھوکے سے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیفٹنن سورب کالیا کی اگوائی میں نکلی پٹرولنگ پارٹی بڑے ارحس میں ڈنگ سے غائم ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد ان کا کشت وکشت شو پاکستانی سینہ نے ہمیں سوپا جس نردیتہ سے انہیں مارا گیا تھا پرشکشت پاکستانی فوجیوں کی ہی کچھ اشتہ تھی تدکالین پردھان منتری شریعت البحاری باج بھی بڑوسی دیشوں کے ساتھ ست بھاونہ میں وشواس رکھتے تھے پر پاکستان کے اس چھک کر حملہ کرنے کی سانسش سے وہ اتیانت شکت ہو تھے ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے اور اپنی شکتی کا بھی پردرشن کر سکتے ہیں لڑائی کے پرنام کے بارے میں بھی میرے من میں کوئی سندے نہیں ہیں ہماری وجہ نشجت ہے اور ہم وجہ ہی ہو کر دکھائیں گے انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو بغیر ایک پل گوائے دشمن کی گھولی کا جواب گولوں سے دینے کا آدیش سنائے تو بھارتی اس سینہ نے ترند ایکشن لیتے ہوئے یدھ کا اعلام کر دیا چیف آب آرمی سٹاف چنڈر ویپی ملک کی نیترتر میں لڑی گئی کارگل کی جنگ اپنے آپ میں سینک رڑ نہیں تھی اور ساس کا ایک ادارن ہے آپریشن کا نام تھا آپریشن ویجے تھل سینہ دشمن کو خدیر رہی تھی اب آسمان سے آگ برسانے کی پاری تھی وردمان ویو سینہ پرمک ونگ کمانڈر بی ایس دھنوہ کارگل یدھ کے دوران فائٹر سکوڈرن کے کمانڈنگ آفسر تھے سکوڈرن لیڈر اجائے اہوجہ کے نچکیتا اور سکوڈرن لیڈر رگنات نامبیار جیسے دیلیر فائٹر پائلٹ بھی کارگل کے ہوائی حملوں میں نائک کے طور پر اُبھرے نام دیا گیا اپریشن سفید ساغر اسی دوران بھارتی نو سینہ بھی سکری ہو اٹھی وائس ایڈمنٹ مادھویندر سنگھ کی اگواہی میں پوروی اور پششمی بیڑے اکترت ہوئے اور ترنت اتری عرب ساغر سے کراچی بندرگاہ کی گھیرہ بندی کر دی گئی بھارتی نو سینہ کے اس مشن کا نام تھا اپریشن تلوان اتحاس بدلنے جا رہا تھا بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم اور رکھ موڑ دیئے اوفانوں کے چٹانوں کو دھول بنایا ہے دشمن ہم کو نہ بھولے گا اسے ایسا سبک سکھایا ہے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے آید بندے ماترم ماتر!... سیوکنال جوشی دلیے کہے کبھی جھکے رہی بس یوں ہی لہرہ تیرنگا بس یوں ہی لہرہ تیرنگا اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی نیند سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی ویسٹت پلاننگ اور رن نیت کے انصار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے عوصت بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سممان کی چنتہ اپنی جانت سے کہیں سیاہ تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی ویجے کا ڈنکہ بجنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اوہر رہا ہے کارگل کی یہ ویجے اس نے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس ید میں بہی خون کی ہر ایک بوند نے ہمارے آج کو سی جائے وہی خون پریڑنا دیتا ہے بڑھو آنکہ مت رکو پوری شکتی سہت نربہتہ سے ہر اسمبف پہاڑ اسی طرح جیت لو سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ پھوم پرچولیت ہو جب سمپورن وشو کے شیر شکھر پر بھارت کا دھوج پھیرائے گا تب میرے دیش واسیوں ہر دن ویجے دیوست کہلائے گا ماں بھارتی کے لیے بلیدان دینے والوں کی آدمیں نرمیت راشت پیہ سمر سمارک انہیں سمر پیت ہے دیش کے لیے جیون لگا دینے والے جندگی کھپا دینے والے جیئے بھی تو دیش کے لیے مرے تو بھی دیش کے لیے جیئے تو بھی ترنگی کے لیے مرے تو بھی ترنگا اوڑ کر کے ایسے ہر کسی کو میں آج نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آپ سے آوہن کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی